دوستو آپ نے نکلی نوٹوں کے بارے میں خوب سنا ہوگا مگر کیا کبھی نکلی سکھوں کے بارے میں سنا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نکلی سکھا بنانا کونسی بڑی بات ہے بھلا کوئی کتنے نکلی سکھے بنا لے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان چھوٹے چھوٹے نکلی سکھوں سے ایک عورت نے زیادہ نہیں صرف تیس کروڑ روپے کمائے تھے کیوں لگ گیا نہ جھٹکا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نکلی سکھے بنانے کا کالا دھندہ کیسے ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ نکلی سکھوں کی پہچان بھی بتاؤں گا تاکہ آپ ان نکلی سکھوں کو صحیح سے پہچان سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کم لاغت کا کونسا کاروبار ہے نکلی سکھوں کی فیکٹری جی ہاں یہ دنیا کا سب سے سستہ سٹارٹ اپ ہے کیونکہ اس فیکٹری سے اس مہلہ اور اس کے ساتھیوں نے صرف تین مہینے میں تیس کروڑ کا پروفٹ کمائے تھا جی ہاں یقین کیجئے ایسا ہی ہوا تھا دراصل اس بات کا کلاسہ تب ہوا جب فرید آباد پلس کو ایک مقبن نے خبر دی کہ روزانہ ایک گاڑی ٹول ناکے پر آتی ہے اور نکلی سکھوں کی سپلائی کرتی ہے پلس نے اس بارے میں دوسرے سورسز سے پتا کیا تو یہ سامنے آیا کہ یہ خبر پکی ہے اتنا پتہ لگتے ہی پلس فوراں الرٹ ہو گئی اور جب ٹول ناکے پر یہ گاڑی پہنچی تو فوراں پلس نے اس گاڑی کو روک لیا اور پوستانچ شروع کر دی دیکھنے پر تو یہ گاڑی ایک ٹپیکل انڈیل فیملی کی لگ رہی تھی جیسے یہ فیملی اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہوں پلس کو لگا کہ شاید کسی غلط گاڑی کو پکڑ لیا ہے مگر جب مخبر نے بتایا کہ یہی وہ گاڑی ہے تو پلس نے صحیح سے تلاشی لینی شروع کر دی اور تھوڑی ہی دیر کی چھانبین کے بعد جو سین سامنے آیا اس نے تو پلس کو بھی حیران کر دیا دراصل اس گاڑی میں سکھوں کے بہت سارے بیکس برامد ہوئے اور ان بیکس میں اتنے سارے سکھے تھے کہ ان سکھوں سے ایک نئی گاڑی خریدی جا سکتی تھی مطلب یہ کہ پلس کو لگ بھگ دھائی لاکھ روپے کے نکلی سکھے ملے اتنے سارے سکھے دیکھ کر وہاں بھیر جمع ہو گئی اور تاجب یہ تھا کہ ایک محلہ یہ کام کرتی تھی ہوتا یوں تھا کہ فیکٹری میں سکھے تیار کروا کر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان نکلی سکھوں سے اصلی نوٹ بنانے نکل جاتی تھی اور یہ کام یہ بہت لیگل طریقے سے کرتی تھی جہاں نکلی نوٹوں کی تذکری حوالہ کے جریعے کی جاتی ہے وہیں یہ محلہ کھلے آم نکلی سکھے چلاتی تھی یہ اپنا سارا دھندہ ٹول ناکے سے چلاتی تھی ٹول کرمیوں نے بتایا کہ انہیں اکثر چھٹے پیزوں کی دکت رہتی ہے اور اس شاتر محلہ نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں اپنے سکھے بیچنا شروع کر دیئے ٹول کرمی بھی اس سے سکھے لے لیتے تھے انہیں کبھی شک بھی نہیں ہوا کہ جو سکھے وہ لیتے ہیں وہ نکلی ہیں آپ ذرا سوچئے کہ جو لوگ چوبیس گھنٹے سکھوں اور نوٹوں کے بیچ ہی رہتے ہیں انہیں بھی جب پتا نہیں چلا کہ یہ سکھے نکلی ہیں تو آپ اور ہم جیسے لوگ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ سکھے اصلی ہیں یا نکلی وہ محلہ ٹول ناکوں پر روز سکھوں کے بیکس پہنچاتی تھی اور صرف اتنا ہی نہیں پہلے تو سکھوں کے برابر نوٹ لیتی تھی پھر ان سکھوں کے بدلے ٹول کرمیوں سے کمیشن بھی لیتی تھی مگر آخر کار مقبر کی مدد سے اس محلہ کی نکلی سکھوں کی فیکٹری کی پول کھل ہی گئی محلہ نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بہادرگڑ میں ایک نکلی سکھوں کی فیکٹری چلاتی ہے جب پولیس کی ٹیم محلہ اور اس کے ساتھیوں کو لے کر بہادرگڑ پہنچی تو وہاں سکھے بنانے کا کام بے حدی گوپ نیتہ سے کیا جا رہا تھا وہاں پہنچ کر پولیس کو ڈھائی لاکھ روپے کے اور نکلی سکھے ملے اور اس کے علاوہ ایک نکلی سکھے بنانے کی مشین بھی برامد ہوئی ان لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ اب تک تیس کروڑ روپے کما چکے تھے اور دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی نکلی سکھوں کے تذکر پکڑے جا چکے ہیں ایک ایسی ہی فیکٹری ادھے پور کے کھاڑے راو گاؤں کے ایک مکان میں پکڑی گئی تھی جہاں آروپی گیارہ ٹن کی مشین لگا کر نکلی سکھے بناتا تھا اور بازار میں چلا دیا کرتا تھا یہ کام وہ پچھلے کئی مہینوں سے کر رہا تھا اس نے کئی لاکھ روپے سے زیادہ کے سکھے بازار میں چلا دیئے تھے اس کا نام للت سونی تھا یہ پانچ کے نکلی سکھے بناتا تھا للت سونی جو سکھے بناتا تھا ان سکھوں کو اس کے پارڈنر شیولال سونی اور سورپ جین بازار میں ٹھکانے لگاتے تھے وہ دس دس کلوگرام کے پیکٹ بنا کر ٹول ناکوں اور بازار میں فٹکر میں چلا دیا کرتے تھے اب آپ ان نکلی سکھوں کے بنانے کی لاغت کے بارے میں بھی سنیے آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر یہ سچ ہے کہ ایک سکھہ بنانے میں صرف پچاس پیسے کا خرچ آتا ہے اور یہ لوگ پانچ کے ایک سکھے پر ساڑھے چار روپے کا منافع کما لیتے تھے کیا کبھی آپ نے اتنے منافع والا کوئی ویاپار دیکھا ہے اب ذرا ان کے اصلی اور نکلی ہونے کی پہچان بھی جان لیجئے سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکلی سکھے میں صرف دس لکھا ہوتا ہے اور نیچے روپیز لکھا ہوتا ہے جبکہ اصلی سکھے میں دس کے اوپر روپے کا سائن بنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اصلی سکھے میں دس پٹیاں بنی ہوتی ہیں اور نکلی سکھے میں پندھرہ پٹیاں بنی ہوتی ہیں اصلی سکھے کے دوسری سائیڈ میں بھارت اور انڈیا الگ الگ لکھا ہوتا ہے جبکہ نقلی سکھوں پر بھارت اور انڈیا ایک ہی جگہ لکھا ہوتا ہے جس سکھے میں اشوک اسطنب کے اوپر ہوریزونٹل لائنس بنی ہوں گی وہ نقلی ہوگا اور جس سکھے میں یہ لائنس نہیں ہوں گی وہ اصلی ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ نقلی سکھے بنانے والے کوئی ایک یا دو تو ہوں گے نہیں ظاہر ہے زیادہ ہی ہوں گے دراصل نوٹ بندی کے بعد سے یہ لوگ نقلی نوٹ چھاپنے کے بجائے نقلی سکھے بنا رہے ہیں جس میں رسک بھی بہت کم ہے اور منافع بھی دو گناہ ہے کیونکہ لوگ پانچ اے دس کے سکھے پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں اب آپ اپنی والٹ چیک کیجئے اگر آپ کا سکھا نقلی ہے تو دھت تیرے کی کمینڈز میں لکھ کر بتا دیجئے اور اگر اصلی ہے تو یاہو لکھ کر بتا دیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے